سمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے اتر پردیس ویدر موسم خبر میں میرا نام ہے اربین داما آئیے بات کرتے ہیں ہم اگلے آنے والے دو سے تین دنوں کے اتر پردیس کے موسم کے حال کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اتر پردیس کے کن کن جلوں میں کن کن موسمی سسٹموں کی وجہ سے بھاریس ہونے کے آثار نجر آ رہے ہیں تو فلال دوستو بات کرتے ہیں فلال بھارت میں بنی موسمی سسٹموں کے بارے میں تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں فلال ایک لوپریسر ایریا پچھمی راجستان کے بھاگوں سے بہار نکل کر اس سمیں پاکستان کے بھاگوں پر پہنچ گیا ہے دوستو یہ لوپریسر ایریا بھی یہاں پر بنگال کی کھائڑی میں ہی بنا تھا اور اس میں یہ ڈپریسن بن کر یہاں سے اوڈیشا چھتیزگڑ مدیہ پردیس سے ہوتا ہوا یہ راجستان سے ہو کر اس سمیں یہاں بنا ہوا ہے اس سسٹم کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جیسے عرب ساگر سے کافی تیجی کے ساتھ ہوا ہے گجرات مدیہ پردیس سے ہوتے ہوئے اتر پردیس تک بھی پہنچ رہی ہے جس کے قارن اتر پردیس میں ہلکے بادل آتے جاتے دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ سسٹم آگے کی اور نکل جائے گا پاکستان کی اور نکل جائے گا تو اس سسٹم کے پرباو سے یہ ہوایاں پر آنی کم ہو جائیں گی لیکن یہاں پر بنگال کی کھاڑی میں ایک اور اس سمیہ نیا لو پریسر ایریا بنا ہوا ہے اور دوستو یہ سسٹم ابھی سے ہی جیسے یہ بنا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آج شام تک جیسے جیسے یہ آگے نکلے گا لو پریسر ایریا تو یہ ہوای کم ہو جائیں گی درشانی اور اس لو پریسر ایریا کی وجہ سے ادھر سے ہوا کو فلو بننا شروع ہو جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج شام تک آج شام تک پوری بھی اتر پردیس میں باریس ہونے کے آسار نجر آ رہے ہیں اور جیسے جیسے موسمی سسٹم اوڈیشے کے بھاگو کی اور آگے بڑھتا ہوا چلے گا تو اتر پردیس میں بھی باریس کی قدویدیا پوری بھی اتر پردیس کے ساتھ ساتھ مدیا بھاگو میں پھر پچھی بھی اتر پردیس میں اس طرح سے باریس کی قدویدیا لگ بک 20 اگست تک اتر پردیس کو کور کر لیں گی تو کچھ اس طرح کا موسم رہنے والا ہے اگل آنے والے دو تین دنوں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی آج سام سے پوری باریس کی قدویدیا اتر پردیس کے مدیا بھاگو تک پہنچیں گی اور 20 اگست تک یہ باریس کی قدویدیا جیسے جیسے موسمی سسٹم آگے بڑھے گا تو پچھمی باریس کی قدویدیا پہنچ جائیں گی اور یہ لگ بک باریس کی قدویدیا 25 یا 26 اگست تک اتر پردیس میں دیکھنے کو ملتی رہیں گی اس دوران اتر پردیس کے کئی بھاگو میں آنڈی تیج ہوائی بھی دیکھنے کو ملیں گی اور کئی ستھاروں پر مدیم سے تیج باریس آنے کی آثار ہے کیونکہ یہ لو پریسر ایریا آپ کو بتا دیکھیں جو ہر بار لو پریسر ایریا بنتے ہیں وہ لگ بک اوڈیشہ مدیا پردیس سے ہو کر گجرات سے ہو کر نکل جاتے ہیں لیکن یہ جو لو پریسر ایریا ہے یہ اتری چھتیسگڑ اور دکشنی اتری مدیا پردیس سے ہوتا ہوا گجرات کے بھاگو پر پہنچے گا لگ بگ 25 اگست تک تو اس کے پرباو سے ہی اتر پردیس میں باریس کی گتویدیا ادھیک ہونے کے آثار ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں 19 اگست کے موسم کے آل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اتر پردیس کے کن کن جلوں میں 19 اگست میں باریس ہونے کے آثار ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ 19 اگست کی ویدر ریپورٹ دیکھ پا رہے ہیں 19 اگست میں بنگال کی کھاڑی میں بنا لو پریسر سسٹم پچھم بنگال کے بھاگو پر پہنچ جائے گا اور اس کی وجہ سے اوڈی شاہ چھتیسگڑ پوریوی مدیا پردیس بیہار ان سبھی راجوں کے ساتھ ساتھ باریس کی گتویدیا پوریوی اتر پردیس کے ساتھ ساتھ اتر پردیس کے مدیا بھاگو تک بھی پہنچ جائے گی اس میں جو باریس کے آثار بنیں گے 19 اگست میں سون بدر مرجاپور پریاغہ راج لکھناو آیوڈھیا سیتاپور پیلی بھیت لکھیم پور کھیری پیلی بھیت ان سبھی بھاگو میں باریس کی گتویدیا 19 اگست سے سروع ہو جائے گی اور 19 اگست میں ادکتر بھاگو میں ہی بادل چھا جائیں گے اتر پردیس کے پوری چاہے وہ پوروی بھاگو چاہے وہ مدیا بھاگو جب یہ یہاں پر انٹر کرے گا دوستو تو یہ ہوای جو ایسے آئیں گے یہاں سے بیار سے اتر پردیس سے ہوتی ہوئی تو یہ جو پچھینی اتر پردیس کے اتری بھاگ اس میں سہارنپور شاملی بجنور رامپور پیلی بھیت ان بھاگو میں بھی کچھ استانوں پر باریس ہونے کے آثار ہمیں نجرہ رہے ہیں حالکہ یہ نیچے کے بھاگ ہیں اس میں علیگاڑ آگرا ماتھورا گوتم بودھنگر گاجاباد ان جلوں میں موسم لگ بگ سسکھی بنا رہے گا انیس اگست میں بھی آلگی کچھ بھاگوں میں بادلاتے جاتے ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو کچھ اس طرح کا ویتر رہنے والا ہے دوستو انیس اگست میں آئیے آپ بات کر ایک نظر ڈالتے ہیں 20 اگست کے موسم کے حال کے بارے میں جیسا کہ آپ 20 اگست کی ویتر ریپورٹ دیکھ پا رہے ہیں 20 اگست میں بنگال کی کھاڑی میں بنا سسٹم یہاں پر پچھم بنگال جارکند سے ہو کر اتری پوروی مدھیا پردیس اور دکشنی پوروی اتر پردیس کے بھاگوں پر پہنچ جائے گا اس کی وجہ سے جو پوروی اتر پردیس کے وارانسی سون بھدر پریاغ عیراج چترکٹ باندہ ہمیرپور اور دیوریا ماؤ بلیا ان سبھی بھاگوں میں مدھیام سے تیج بارس ہونے کے آثار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی لکھناو جلے کے آس پاس کے بھاگوں میں بھی ہلکی سے مدھیام بارس کی سمبھاونا ہی ہمیں نظر آ رہی ہے اور پچھمی اتر پردیس کے بھی ادھکانس بھاگوں میں بادل چھا جائیں گے 20 اگست میں لیکن پچھمی اتر پردیس میں آگرا ماثورا اور یہ سارنپور شاملی باگپت اور پیلی بیت بجنور ان جلو میں ہلکی بارس ہونے کی سمبھاونا ہمیں نظر آ رہے تو کچھ اس طرح کا موسم رہنے والا ہے لگ بگ 20 اگست میں اور اب ایک نظر رہ نظر ڈالتے ہیں 21 اگست کے ویدر موڈل پر جیسا کہ آپ 21 اگست کی ویدر ریپورٹ دیکھ پا رہے ہیں 21 اگست میں بنگال کی خائدی میں بنا سسٹم یہاں پر اتری مدیہ پردیس اور جو اتر پردیس کے دکشنی بھاگ ان بندل کھنٹ کے بھاگوں پر پہنچ جائے گا جس کی وجہ سے اتر پردیس کے سبھی بھاگوں میں لگ بگ بادل چھائے رہیں گے اور جو یہ آگرا ماثورا اوریہ کنیوج کانپور دہات کانپور نگر جھاسی لالیتپور ان جلوں میں مدیہم سے تیج باریس ہونے کے آثار ہیں اور روت اور پردیس کے لگ بگ اتر پردیس بھاگوں میں ہی باریس ہونے کی سمبھاونا ہی ہمیں نجر آ رہی ہے علیکی کچھ بھاگوں میں چھوٹ پوٹ بدل آتے جاتے جیسے یہاں پر مہاراج گنج سدارت نگر آیودیا ان جلوں میں ہلکے بدل آتے جاتے دیکھنے کو ملیں گے اور یہ سسٹم دوستو لگ بگ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 23 اگست تک یہاں پر پہنچ جائے گا پچھ میراجستان پر لیکن مانسون کی اکشے ریکہ بھی اس سے ہو کر یہاں تک پنجاب سے ہو کر مدی پردیس سے ہو کر اوڈیسہ تک بوجھ رہے گی جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ویدر ایکٹیویٹی اتر پردیس میں 24 یا 25 اگست تک دیکھنے کو ملتی رہے گی اور اس کے باد میں بھی آپ کو بتا دیں کہ اس کے باد میں جیسے یہ یہاں پر پہنچے گا 25 اگست کے دوران یہ یہاں پر پہنچے گا لو پریسر ایریا بنگال کی کھاڑی میں ایک اور نیا لو پریسر ایریا بنے گا اور وہ دوستو 26 اگست سے لے کر یہاں سے پچھم بنگال جارکند اور دکشینی اتر پردیس سے ہوتا ہوا یہاں پر وہ بھی لگ بگ 30 اگست تک راجستان کے باگوں پر پہنچے گا تو دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگا کر 18-19 اگست سے اتر پردیس میں بارس کا سلسلہ لگ بگ 30 اگست تک جاری رہے گا اس دوران اتر پردیس کے کئی جلوں میں آندھی تیج ہواو کے ساتھ مدیم سے تیج بارس ہونے کے آثارہ میں نجر آ رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنی ہی جان کر یہ ایک آنے والی ویڈیو میں آپ سے فیر ملتے ہیں تب تک کے لئے سبھی دوستو نمشکار